مسلم لیگ نون کی بیگم کلسوم نواز کامیاب ہو چکے ہیں 69,413 ووٹ کے ساتھ اور خاص طور پر آپ کو بتائیں کہ دنیا نیوز سب سے آگے ہے مکمل نتائج سب سے پہلے دنیا نیوز پر آ چکے ہیں ہلکہ ہے این اے 120 اور پولنگ اسٹیشنز ہیں 220 سب کے نتائج دنیا نیوز سامنے لے آیا ہے کلسوم نواز 69,413 ووٹ لے کر فاتح رہی ہیں یاسمین راشد کو 13,268 ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد یہ بھی کہتی ہیں کہ کل پریس کانفرنس بھی کریں گی اور 29,000 ووٹوں کے حوالے سے وہ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گی اور الیکشن کمیشن جب تک ان خامیوں پر اور خاص طور پر جو ووٹ ایسے ہیں جو کہ ویریفائیڈ نہیں ہیں ان کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک یہ جنگ جاری رہے گی بہرحال اس حلقے میں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے محیم چلائی گئی اور جو وطح کا مارجن تھا پہلے ہم نے دیکھا تھا 2013 میں وہ خاصہ زیادہ تھا میاں نواز شریف نے 91,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے 52,000 سے کچھ زائد ووٹ حاصل کیے تھے لیکن اب یہ فتح کا مارجن کم ہو چکا ہے بیگم کلسوم نواز کو 69,413 ووٹ ملے ہیں جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 46,000 سے زائد ووٹ حاصل ہوئے ہیں اور جو شکست کا مارجن ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی وہ 13,268 ووٹ ہے اور تمام 220 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سب سے پہلے دنیا نیوز پر آئے ہیں بیگم کلسوم نواز جیت چکی ہیں اور 69,413 ووٹ انہوں نے حاصل کیے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سٹینج پر دیکھ سکتے ہیں اور مکمل نتائج سب سے پہلے دنیا نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور خاص طور پر اب جشن منانے کا عمل بھی جاری ہے متوالے اس وقت نکلے ہوئے ہیں اور جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ بیگم کلسوم نواز جیت چکی ہیں تو مسلم دیگ نون کے کارکنان کی جانب سے نہ صرف یہ کہ رخ کیا جا رہا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے جشن منایا جا رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی